ہلو گئیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سابقہ پلئیر مسیم اکرم نے بابا رازم کی کیپٹنسی پہ کچھ اترازات اٹھائے ہیں کچھ خامیوں بتائی ہیں بابا رازم کی کیپٹنسی میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ وہ شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینلیں پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ایسی لیٹس اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اس لائک کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بینہ کچھ دیری ویڈیو کرتے ہیں شروع تو بات کرتے ہیں بابر آزم کی کیپٹن سی پہ وسیم اکرم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بابر آزم نے انڈیا ورسیز پاکستان مہت میں آخری اوور جو نواز سے کروایا ہے وہ غلط فیصلہ تھا بابر آزم کا کیونکہ جو ایشن کنڈیشن ہے اس میں جو سپینر ہے ان کو آخری اوور دینا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا آخری اوور ان کو چاہیے تھا کہ تیسری پندروی اوور یا سولوی اوور کروا لیتے ہیں ان سے کیونکہ اس وقت وہ وکٹے لے رہے تھے اور ایک وکڑ لے کے بھی دے سکتے تھے کیونکہ محمد نواز ایک شویار بولر ہیں اپنی نائن لیندھ کو ایک دم ہی چینج کر لیتے ہیں فلیڈ فینگ دیتے ہیں بیچ میں بول کو کھینج کے رکھتے ہیں سب سے بڑے بینیفٹ پاکستان کو یہ تھا سیم اکرم کا یہ کہنا تھا اور آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ بابر آزم نے صحیح فیصلہ کیا تھا محمد نواز سے بولنگ کروا گئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی